اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے یہ ہے جی گورڈ کا چارٹ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان ایکسپیکٹڈ موو ہمیں گورڈ پرائیسز میں دیکھنے کو ملا ہے جیسے ہی گورڈ پرائیسز نے تیس سنتر ستر کے لوگ کو بریک کیا ایک شارپ نوز ڈائی فال ہمیں گورڈ پرائیسز میں دیکھنے کو ملا ہے جو کہ سٹل کانٹینیو ہے اور تیس سنتیس کے آس پاس یعنی لوہس پوائنٹ آف دے ڈے گورڈ جو ہے اس ٹائم ٹریٹ کر رہا ہے تو ان ایکسپیکٹڈ موو اس لیے ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کے موو جو ہوتے ہیں وہ ہمیں ڈیٹا کے بعد دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس موو کو اگر ہم دیکھیں تو ہم ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ڈیٹا یعنی این ایف پی جو آج کا ڈیٹا ہے وہ کافی سٹرونگ آیا ہے اور اس کے بعد گورڈ پرائیسز جو ہیں وہ فال کر رہی ہیں یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ کافی سٹرونگ نمبر آ سکتے ہیں اور می بھی ایسا ہو بھی جائے جس طرح مارکیٹ کا بیہیویر ہے یا خاص طور پر گورڈ کا بیہیویر ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یا تو گورڈ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ کافی سٹرونگ نمبر آئیں گے یا پتہ چل تو کہے گورڈ کو کہ نمبر آج کے سٹرونگ آگا برحال مارکیٹ کافی بولٹائل ہے تو خیال کیجئے گا سمتھنگ بگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوکنگ سمتھنگ بگ آج ہو سکتا ہے نف پی ڈیٹا پر وائلڈ موف جیسے آپ صحیح مینوں میں وائلڈ موف کہتے ہیں وہ آپ کو نظر آ سکتا ہے تو کرنٹ لیول میں کرنٹ سچویشن میں کیا لیولز ہیں انٹرا ڈے کے لحاظ سے گورڈ کی اور باقی پیرز کی ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن یاد رہے کہ فرس جو آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ اپنے کیپٹل کو سیو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے کیپٹل کو سیو کریں باقی فورکس پیر کی طرف آپ شفٹ ہو سکتے ہیں جب تک گورڈ پرائسی سٹیبلائز نہیں ہوتی گورڈ تیس سٹیس کے آس پاس جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے اب جو ہمارا ریزسٹنس ہے وہ جو سپورٹ ایریا تھا وہ اب ہمارا ایز ایرزسٹنس ایریا کام کرے گا یعنی تیس ستر کا اگر تیس ستر گورڈ بریک کرتا ہے تو پھر دوبارہ سے تیس سٹیس اٹھاسی تیس چھانمی اور چوبی سو پانچ کی طرف جا سکتا ہے اون دی ایر سائیڈ ایمیڈیٹ سپورٹ تو تیس تیس کے آس پاس بھی ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو شارٹ ٹائم فریم میں کوئی ایویڈیس ملے بٹ سپورٹ ہمارا رہے گا اب تیس اٹھارا اگر گورڈ تیس سو اٹھائس کو بریک اینڈ کلوز دے دیتی ہیں تو پھر ایک فریش ویکنس ہمیں گورڈ پرائسیز میں نظر آ سکتی ہے تیس سو اور بائیس اسی تک ٹرینڈ کی بات کریں تو فیلہار انٹر ڈے کے لحاظ سے گورڈ کا جو ٹرینڈ ہے اس شارک فار کے پاس ویک ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو خیار کیجئے گا میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ گورڈ میں خاص طور پر آپ نے کوشیس رہنا ہے تو یہ ہے جی سنور تیس پچاس کے آس پاس اس ٹائم ٹریڈ کر رہی ہے ویک زون میں انٹر ہونے والی ہے لیکن یہ سن کو جو ہمارا سپورٹ ہے تیس پندرہ کا وہ بریک کرنا ہوگا تو یہ ویک زون میں انٹر ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تیس پندرہ کا ہمارا سپورٹ ہے اکتیس زیرو پانچ کا ریزسٹنس ہے اس میں ٹرینڈ ہے اس کا انٹر ڈے کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوزیٹیو کہہ سکتے ہیں یا فلیٹ ٹو پوزیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر اکتیس تیس دس پندرہ کا جو ایریا وہ بریک ہو گیا تو پھر یہ ویک زون میں انٹر ہو جائے گی یہ ہے جی کروڈ آئل پجھتر تریپن کے آس پاس جو ہے وہ اس ٹائم ٹریڈ کر رہا ہے آج کا ریزسٹنس سپورٹ کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ بھی پوزیٹیو زون میں ہے آج کا ریزسٹنس ہے سیونٹین سیونڈ ڈالر کا سپورٹ ہے سیونٹی فور نائنٹی کا ٹرینڈ چکا ہے اس کا انٹر ڈے کے لحاظ سے پوزیٹیو اب ہم چلتے ہیں جی فور ایکس پیرز کی جانب آٹھ سو پچپن کا سپورٹ دیا تھا جو کل بیل ہولڈ رہا آٹھ سو ساٹھ سے جو ہیں وہ پرائیسز باؤنس ہوئیں تو آج کا جو سپورٹ ہے وہ آٹھ سو ساٹھ کا ہے آٹھ سو پچپن کی جگہ اور نو سو بیس کی جگہ نو سو پچیس کا ریزسٹنس ہے ٹرینڈ اس کا پوزیٹیو بنا ہوا ہے ٹرینڈ میں کسی قسم کا چینج نہیں ہے یہ ہے جی پاوریٹش پاؤنڈ بریٹش پاؤنڈ کل تقریباً ستائیس ساٹھ تک چلا گیا تھا پروفیل آر اٹھائیس ہو کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے اٹھائیس چالیس کا ریزسٹنس ستائیس پچپن کا سپورٹ انٹیکٹ ہے ٹرینڈ بیس کا سیم ہے انٹر ڈے کے لحاظ سے پوزیٹیو بنا ہوا ہے یہ ہے جی یوجے اپنے سپورٹ کو بریک کر کے ویک زون میں ہے کل بھی ویک زون میں تھا آج کا ریزسٹنس ہے اس میں ایک سو پچپنسی کا سپورٹ ایک سو چو چو چپنسی کا ٹرینڈ میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ اس کا انٹر ڈے کے لحاظ سے ویک ہی بنا ہوا ہے اب ہم چلتے ہیں جی اپنے لاسٹ پیئر آرڈ کی طرف چھاسٹھ ساٹھ کے آس پاس اس ٹائم جہاں وہ ٹریڈ کر رہا ہے مور اور لیس لیول سیم ہی ہیں آج کا سپورٹ ایک چھاسٹھ چالیس کا ستاسٹھ سو کا ریزسٹنس ہے ٹرینڈ ایک کا انٹر ڈے کے لحاظ سے فلیڈ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مجھ بھولیے گا بہت شکریہ